تصور نہیں کر سکتے کہ اہل و بیت کتنے سخی ہیں کتنے قریم ہیں کتنے رحیم ہیں ایک واقعہ سنیں ایک ذاکر تھا ایران کا وہ کافلہ لے جاتا تھا کربلا مگر کوئی پیسہ نہیں لیتا تھا فی سبیل اللہ سواب کے خاطر ایک رات شب جمعہ تھی امام حسین کے حرم میں اس نے شہزاد علی اکبر کے مسائب پڑھے بڑا گریہ ہو یہ واپس آیا مسافر خانے میں سو گیا اب رات کو کیا دیکھتا ہے خواب دیکھتا ہے خواب میں دیکھتا ہے مولا حسین تشریف لاتے ہیں فرماتے ہیں اے ذاکر تیرا شکریہ تو میرے عاشقوں کو مجھ سے ملاتا کتنا بڑا عجر ہے کہ مولا حسین شکریہ مولا حسین کی جوتیاں ٹھیک کر کے رکھ دیں اس مومن کو میرا سلام پہنچا دینا مرحبا مرحبا اے مومن مرحبا کتنا چھوٹا کام اس بھی مولا حسین کی نظر فرمایا دوسرا اس لیے میں تیرے خواب میں آیا اے ذاکر کبیشہ بے جمع میرے حرم علی اکبر کے مسائب نہ بڑھنا نہ بڑھنا زاکر نے ہاتھ جوڑ دیئے مولا کیا میں نے روایت غلط پڑی دے کہ مسائب غلط پڑے دے فرمایا تُو نے غلط نہیں پڑے مگر صرف شب جمع منع کرتا ہوں مولا کیوں منع کرتے ہیں سنیں گے مولا حسین کا جواب فرمایا شب جمع امہ زہرہ او جنت البقی سے آتی ہے امہ زہرہ علی اکبر کے مسائب برداشت نہیں گردک نہیں گردک آنکھوں میں آسو آگئے سب مل کے ہاتھوں کو بلند کریں فریاد کریں یا غفاء یا غفاء یا یا غفاء بلند آواز سب یا غفاء سب مل گئے یا غفاء لان یا اللہ یا 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 زہدہ رہن کو امام اللہ رات نائی شاہ امام غریب آئے امام موسیٰ بن جعفر خر بی بی اے معصوم آکم کا حرم بی بی اے معصوم آکم کا حرم آج جو مانگو گے مل جائے گا بہلے دعا کریں خدا ہمیں ایسے پاک کر دے جیسے کربلا میں حر کو پاک کیا تھا حر نے امام حسین کا دل دکھایا تھا ہم نے بھی گناہ کر گئے امام زمانہ کا دل دکھایا